جیسری رام سبھی بگتوں کو جیبالا جیمارا جیباگیسور سرکار بگتوں کچھے دور کے اچھوک اپائے جو دلائیں گے ہر سمشہ سے چھککار جو تسانستر میں کہیں ایسے اپائے کا ورننٹ ملتا ہے جو آسانی سے ہمارے گھر کی رسوئی میں اپلپد ہوتے ہیں ان اپائیوں کو اپنا کر وقت اپنے جیون میں آنے والی انیک سمشہوں کا نجات پاسکتا ہے کچھے دودھ کے وشہ میں بھی آدم آپ کو کچھ اپائیے بتائیں نہیں جا رہے ہیں دودھ کے خاص اپائے یدی آپ کو آرتک سمشہ لگتار پریشان کر رہی ہے تو آپ ترقی نہیں پا رہے ہیں تو ایسے میں رویوار کی رات ایک گلاس دودھ اپنے سر کے پاس رکھ کر سو جائیں اس کے بعد اگلے دن صبح اٹھ کر بینہ کچھ بولے اس دودھ کو ببول کے پیڑ کی جڑ میں ڈال دے ایسا پڑتی ایک رویوار کو کرنے سے آرتک پریشانی سے چھٹکارہ ملے گا یدی کسی ویکتی کی کنڈلی میں گریہوں کی استیتی ٹھیک نہیں ہے اور گریہ سہی پھل نہیں دے رہے ہیں تو ایسے میں اس ویکتی کو سوموار کے دن پر آتے کال اس نان کر کے سیویلنگ پر گچھا دودھ چڑھانا ایسا لگتار ساتھ سوموار تک کرنے سے سبھی منکامنائی پوری ہوں گی ساتھ ہی کنڈلی کے گریہوں کی استیتی بھی ٹھیک ہو جائے گے اور صبح گریہ پھل دینے لگیں گے یدی کوئی ویکتی کسی بھی پرکار کی پیڑا سے پریسان ہے تو ایسے میں اس ویکتی کو سوموار کے دن راتری میں سیو مندر میں جا کر کچھے دودھ میں پانی ملا کر اوم جوس سے منتر کا جاب کرنا چاہیے اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کرے پر دیکھ سوموار کو سبھ پھل دیتا ہے اس کے علاوہ اس منتر سے ویکتی کی پیڑا دور اور جلد ہی سمبواستہ ٹھیک ہو جاتا ہے یدی کوئی ویکتی کسی انجان بیسے پیڑی تھے یا اسے من میں برے خیال آ رہے ہیں تو ایسے میں اس ویکتی کو سکل پکس کے پہلے منگلوار سے دودھ چاول کو دو کر ایک دودھ کو کسی بہتے ہوئے ندیہ جھڑنے میں ڈال دینا چاہیے ایسا لگتار ساتھ منگلوار تک کرنے سے آنے والے برے خیال سمات ہو جائیں گے بھگتو آسا کرتی ہوں کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا